آج کے اپیسوڈ میں ہم ارجنٹینین ڈیتھ انجل کی کرائم انویسٹگیشن ریپورٹ کے بارے میں بتائیں گے اس سیریل کلر کو عام طور پر بلیک انجل یا ڈیتھ انجل کے نام سے جانا جاتا ہے کوئی بھی اپراد اچانک نہیں ہوتا نہیں کوئی بھی عام انسان اچانک سے سیریل کلر بن جاتا ہے ہر اپراد کی اور اپرادی کی غلط ہی صحیح مگر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کے چلتے انسان بس وہی کرتا ہے جو اسے ٹھیک لگے سید انسان کی یہی سوچ گئی کمیام مل کر اس انسان کو حالہ کے ایسے چوراہے پر لاکھڑا کر دیتے ہیں جہاں سے صرف اپنے فائدے کی سوا کچھ نظر نہیں آتا اور ظاہری دیکھنے والا فائدہ دراصل اسی انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور اس کا احساس تب ہوتا ہے جب جیل کی چار دیواری اسے ستانے لکی ہے عورتہ تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ارجنٹینین سیریل کلر ریت انجل روبیلڈو بھی کوئی پیدائشی سیریل کلر سیریل کلر نہیں تھا بس اس کا سامنا انہی حالات سے ہوا تھا اور اکثر لوگوں کی طرح اس نے بھی اپنے وقتی فائدے کو پسند کیا جس نے اسے زندگی بار کا ایسا نقصان پہنچایا کہ آخر کا روبیلڈو عدالت سے امر کے کی سزا کو سزا مو کی سزا میں بدلنے کی ریکویسٹ کرنے لگے یہ واحد سیریل کلر ہے جو چاہتا تھا کہ اسے لائف ٹائم انپریزنمنٹ کے بجائے مگر عدالت نے ایسا نہیں کیا روبیلڈو ارجنٹینہ کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے ان کی فیملی کام کے سلسلے میں اکثر مختلف شہروں میں شپ ہوتی رہتی تھی مگر پھر بھی گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے روبیلڈو نے بچپن ہی سے چوری چکاری کرنا شروع کیا تھا اور چوری کرتے کرتے اپنے جرم کو دنیا سے چھپانے کے لیے لوگوں کو مارنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ ایک چور سے سیریل کلر بن گیا یہ بھیرہم سیریل کلر اتنا بھیرہم تھا کہ اس نے ایک نو ماہ کے بچے کو مارنے کی صرف اس لیے کوشش کیا تھا کیونکہ وہ اس بچے کے ماں باپ کو پہلے ہی مار چکا تھا مگر اس معصوم کی خوش قسمتی تھی کہ یہ سیریل کلر کوشش کے باوجود اسے مار نہ سکے روبیلڈو گیارہ قتل سترہ روبریز کائی ریپ سیکشوال ابیوز اور کٹ نیپنگ کے چارجز میں مطلوع تھے ان کی جرم کی دنیا کا پہلا ساتھیدار ایک آر ایکسیڈن میں مارا جا چکا تھا اور اپنے نئے ساتھیدار کو اس نے خود ایک ڈکیتی کے دوران گولی مار دی اور ان کی لاش کو جلا دیا تاکہ اس کی پہچان نہ ہو سکے اپنے اس نئے ساتھیدار کو روبیلڈو نے اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ چوری کے دوران ایک سیپ باکس کو نہ کھول سکا تھا جس میں اس شوروم کے مالک نے پیسے رکھے تھے یہ ظاہری طور سے شرمیلہ دیکھنے والا سیریل کلر ایک تئیس سالہ لڑکی کو صرف اس لیے اپنا شکار بنا چکا تھا کیونکہ وہ اسی ایریے میں موجود تھی جہاں یہ واردات کرتا تھا ایک لڑکی کا ریپ کرنے کے بعد اس پر زیادہ گولیاں اس لیے چلائی تھی کہ وہ زندہ نہ بچ سکے نہ بچ جائے اس لڑکی کی موت کو یقینی بنانے کے لیے اس سیریل کلر نے اس کا پورا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا ان کو ارجنٹینین پولیس نے انیس سو ستر کی دہائی میں گریتاری کے بعد ارجنٹینین کورڈ میں ان کے جرموں کی ثبوتوں کے سا پیش کیا کورڈ نے انہیں لائف ٹائم ایمپریزنمنٹ کی سزا سنا دی اور سن 2002 تھا یہ جیل میرا ہے اور جیل کی اس زندگی سے تنگ آ کر اسی سال انہوں نے کورڈ میں یہ پیٹیشن فائل کی یا تو پیرول پر انہیں رہا کر دیا جائے یا ان کی لائف ایمپریزنمنٹ کی سزا کو سزا موت میں تبدیل کر دی جائے ان کی یہ درخواست کورڈ میں مسترد کر دی اور 2017 میں یہ ارجنٹینیا میں سب سے زیادہ جیل میں رہنے والے قیدی بن گئے وہ ہمیشہ سے یہی چاہتے ہیں کہ انہیں رہا کر دیا جائے یا مار دیا جائے دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھانکیو موسیقی